دوستو میرے نام انرواگ اگروال ہے اور میں بزنس اور پابلک سپنگ ٹرینر ہوں اور آج کا ہمارا وشہ ہے کہ کیا آپ کو اپنے دھندے میں ویپیار میں کیا نقصان ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے باس یہ بزنس ہے بزنس میں نقصان نفع نقصان تو چلتا ہی ہے رات ہے تو صبح تو ہوگی ہوگی اگر بار ہے سوکھا ہے تو ہریالی تو آئے گی آئے گی اگر آپ کو پروفٹ ہے تو نقصان ہوگا نقصان ہے تو پروفٹ بھی ضرور ہوگا آپ نے وہ ہوں مووو میں چیز پڑی ہے آپ نے ہوں مووو میں چیز کیا ہوا وہ چاروں کے چاروں لوگ جو تھے وہ سٹیشن سی میں پہنچے اور ان کو ہر روز چیز ملتا تھا لیکن ایک دن کو چیز ملنا بند ہو گیا کیوں کیونکہ بدلاب جو ہے وہ وہ نیم ہے بدلاب ہوگا ہوگا ایک بات سمجھ لیے گا کہ آپ کے لئے نقصان ہونا غلط نہیں ہے نقصان ہے دھندے میں کوئی بات ہے ہرے کے نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے دھندے کے اندر نقصان کا ہونا غلط نہیں ہے لیکن اس نقصان سے کہی آپ نے ہار تو نہیں مان لی جو سکرات درشکون کا انسان ہوتا ہے وہ نقصان ہونے پر ہار نہیں مانتا آپ ہار نہیں سکتے ہو یا تو آپ جیتے ہو یا پھر آپ سیکھتے ہو آپ ہارتے نہیں ہو کسی بھی ہارت میں اس نقصان کے ہونے سے اپنے ہار کو مت مان لینا ہار میں اور نقصان ہونے میں فرق ہے میں تو کہتا ہوں اب آئے کا مزہ یس اب جیت کا مزہ آئے گا کیونکہ باقی سب لوگ تو آپ کے ہارنے کے انظار کر رہے ہیں تو ہم لوگ چلتے ہیں آج کہ کس پرکار سے وہ کیا کیا طریقے ہیں جس سے ہم لوگ اپنے وفار کورٹ بہتر بنا سکتے ہیں اگر نقصان ہے تو کیسے اس کو پروفٹ ملے کے آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ اسرٹن کرنا ہے کہ جو نقصان آپ کو ہو رہے ہیں یہ کس قرآن سے کن فیکٹرز کی قرآن سے ہو رہے ہیں تین فیکٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلے ایکسٹرنل فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز میں آتا ہے آپ کی گارمنٹ کی کوئی پالیسیز ہیں کوئی ٹیکسز ہیں جیسے جی ایس ٹی ہے باقی ٹیکسز ہیں ان ٹیکسز کے کان سے آپ کی قوزہ بھڑ چکی ہے جس کے کان سے آپ کو آرڈرز جو ہیں وہ نہیں ملتے مارکٹ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہو چکی ہے یا پھر آپ کو اپنے پرڈکٹ کا اپنی سفرزز کا پرائس آپ کو نہیں ملتے ہیں یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے گوڈز ایکٹ ہے یا پھر آپ کے بیڈ ڈیڈز بڑھ چکے ہیں آپ کو لوگوں نے پیسہ دینا بند کر دیا گوڈز ریٹن حد سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کمپیٹیٹن بڑھ چکا ہے جیسے میں کہہ کے چکا ہوں تو یہ سارے کی سارے فیکٹرز اور بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جو کی ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں دوسرا آتے ہیں آپ کے انٹرنل فیکٹرز انٹرنل فیکٹرز میں ہے کیا آپ کی قوڈی بہت زیادہ گر چکی ہے یا آپ کی پرڈکشن کھوز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے مشینیں پرانی ہو چکی ہیں یا آپ کے امپلائز کام کرنے کو تیار نہیں پلفریج بہت زیادہ ہے نقصان بہت زیادہ ہے آپ کے چوریاں جو بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہے ہیں تو یہ سارے کی سارے فیکٹرز کون سے یہ انٹرنل فیکٹرز ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا ایک اور فیکٹر وہ ہے لیڈرشپ فیکٹرز آپ کی ٹرین کی سپیڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹرین کی سپیڈ کبھی بھی کمپارٹمنٹ پہ بوگیز پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ہاں یہ وہ بوگیز ہیں جن کے اندر سارے پیسنجر چڑھتے ہیں سارے امپلائز ہیں آپ کے سارے کی سارے کسپر ہیں لیکن مانکے چلیے کہ آپ کی ٹرین کی سپیڈ ہمیشہ آپ کے دھندے کی سپیڈ ہمیشہ آپ کے انجن پر اس کے اس ٹریک پر جس میں وہ انجن چل رہا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کس ٹریک پہ چل رہے ہیں صاحب آپ وہی دھرنے پر وہی پچاس سات سات سال ستر سال پرانے ٹریک ہیں ان میں سب کے سب گاڑیاں چلی چلی جا رہی ہیں چلی چلی جا رہی ہیں آپ نے ٹریک کو کبھی چینج نہیں کیا ہے اسی پرانے دھرے پر اسی طریقے بھی جب سب کے سب جا رہے ہیں اسی دھرے پر اسی ٹریک پر آپ چل رہے ہیں کوئی سٹریٹیجی میں چینج نہیں کیا ہے نقصان کیوں نہیں ہوگا ہر حالت میں ہوگا جیسے آپ کو مہم موو میں چیز کی میں قانی سنا کے چکا ہوں پہلے بھی آپ کو سنا کے چکا ہوں دیکھیں بدلاف تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو تو یا تو سٹریٹیجیز پر وہ جو ٹریک پر آپ جا رہے ہو اس میں کم ہی ہے یا پھر آپ کے ڈوم میں وہ جو لیڈرشپ ہے اس نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا ہے چینج تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا تو آپ کی جو سٹریٹیجیز کے علاوہ جو آپ کی تھنکنگ ہے جو آپ کی سوچ ہے آپ کے جو بزنس کرنے کا دھنہ کرنے کا طریقہ ہے کیا وہ جنجین ہو چکا ہے ہیکنیٹ ہو چکا ہے بننال ہو چکا ہے آپ کے پاس کوئی نئی آئیڈیاز نہیں ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ریزن ہو جس کے کان سے آپ کو پروفٹ نہ مل پا رہا ہو دھنہ جو ہے ہمیشہ فیوچر کی پریڈکشنز کو لے کے چلتا ہے میں مانتا ہوں کیا ایسا تو نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ اپنی جو پریڈکشن تھی وہ نہیں تھی دھنہ ہمیشہ انسان بہت زیادہ اونچا سوچتا ہے اونچا سوچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے سوچو یار بلکل سوچو جتنا اونچا سوچو گے اتنا ہی تو اچیف کر پاؤ گے لیکن کیا رکھنا اڑو لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ کو نیچے دھرتی دکھائی نہ دے ایسا تو نہیں کہ آپ لوگوں نے اڑان کے چکر میں آپ نے اتنی زیادہ پریڈکشن کر لی کہ آپ کو فیوچر کے ہونے والے نقصان آپ کی کاؤسٹ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے یہ سوچ کر کے کہ مجھے فیوچر میں پروفٹ ہونے والا ہے آپ نے لون لے لیے ہو آپ نے سی سی لیمٹ لے لی ہو آپ نے ٹرم ڈیپوزٹ لے لیے ہو آپ لوگوں نے ٹرائٹ کر کے جتنی میلی میرے سب کو ٹراؤس کر لیا ہو یہ سوچ کر کہ ضرور مرے پروفٹ ہوگا اڑو اتنا ہی اڑو تاکہ آپ کو نیچے دھرتی دکھائی دیتی رہے اپنے آپ کو دھراتل میں بھی رکھئے وہاں تک نظر رکھئے ضرور رکھئے اڑو بہت اڑو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اس نقصان کے کان سے آپ بار بار چنتہ کر رہے ہیں کیا کیا چنتہ کر کے ملنے کیا والا ہے کچھ نہیں ملنے والا ہے بار بار کیوں چنتہ کر رہے ہو کیا آپ ایک جوگ کے پر بار بار ہس سکتے ہو نہیں ہس سکتے نا تو ایک نقصان کے بار 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 کیوں چنتہ کر رہے ہو بار بار کیا ایک بار بھی چنتہ نہیں کرنی ہے اگر آپ کو آگے پروگرس کرنی ہے کیونکہ اگر آپ چنتہ کر رہے ہو تو آپ کا mind occupied ہے اس چنتہ کے اوپر اس نقصان کے اوپر بار 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 نقصان کے اوپر چنتہ کرنے والا انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے آپ کو اپنے mind کو free کر کے آگے کی بار میں سوچنا ہے پیچھے جو ہوجکا ہے اس کو مٹی ڈالو آگے چلو یار ہو یہ ایک ڈبلی ایجڈ تو آپ پھستے ہیں آپ نیے تو تو آپ پھتے ہو آپ لیتے ہو جس کے کانے سی آپ کے بڑھا دیا اور اکس پینس بڑھنے کے بعد سے آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے جو اس کے کام سے جا اپکے لون کے ساتھ سبمززز سے زیادہ بل بڑھ چکے ہیں اور جب تک آپ کو کنٹول کرتے ہو کیش لو آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے کانٹرل میں آپ کے آتا ہی نہیں ہے یہ سی سی ایمیٹ میں ہمیشہ اس کے اگینسٹ ہوں میں مانتا ہوں کہ آج ایک سٹارٹ اپ کو فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے فنڈنگ ایک سٹارٹ اپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے فنڈنگ آنے سے ناقرب اس کو فنڈنگ ملتی ہے اس کا ایروپلین جاہاں ٹیک آف کرتا ہے اس کی ایمیج بڑھتی ہے اس کی جو کمپنی ہے وہ لاکھوں سے کرونوں میں ٹوڑوں سے عربوں میں پہنچتی ہے یہ ایک بہت بڑا کھیل ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کو فنڈنگ کی ضرورت ہے بوٹس ٹیپ سے یعنی اپنے دوستوں سے اپنے رشتداروں سے یا خود کے اپنی کیپٹل سے جو بھی آپ کے پاس ہے آپ کے پاس کوئی بھی پروپرٹی ہے وہاں سے موڈ کیج کر کے جو تھوڑا بہت مکل سکتا ہے وہ آپ لیجئے ادھر وائز آپ کو ایسا کوئی پیسہ جو کی انٹرس ہے مل رہا ہے اس کو آب وائٹ کرو کیونکہ یہ انٹرس جو ہے یہ آپ کو دب ہوئے گا اس کو آبوائٹ کرو بھاگ بھی بھگوان بھی بھوشیہ بھی انہی کو اتا رکھا دیتا ہے جن میں سہاس ہوتا ہے کیا آپ کے اندر سہاس ہے کیا آپ ہمیشہ فوکس کر رہے صرف نقصان کی طرف جھی نہیں آپ کو فوکس کرنا ہے پروفٹ پر اور ہاں آپ کو فوکس کرنے اپنے accounted پر اپنے نقصان اوپر اپنے losses پر بھی تو دوستہ آپ کو اپنے اندر changes لے کے آنے ہیں آپ کو اپنے اندر changes لے کے آنے ہیں آپ نے اپنے 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 مشینوں کے اندر اپنی سیلز ٹیم کے اندر سب کے اندر چینج لے کے آئیے آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں اور آپ سب وہ سوچ سکتے ہیں جو آپ نے آج تک کبھی نہیں سوچا ہے مطلب آپ کو چینج کرنا ہے آپ کو ہر وہ چیز جو ہے آپ نے نہیں سوچ کریے آپ نے آپ کو بدلاب لے کے آئیے وہی تو نہیں ہے میں سنسار کا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں ہے اور آپ سارے کے سارے کام سارے کے سارے آپریشن آپ خود کرتے جا رہے ہوں ہی وہاں سٹرانگ ٹیم یار تب ہی تو آپ کے پروم کے سلوشن نکلیں گے سب کام خود ہی کرو گے میں یہ بھی کرو وہ بھی کرو نہیں ہو سکتا آپ کو ٹیم رکھنی ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کے نقصان ہو رہے ہیں تو آپ کو انٹرنل ٹیم بڑھا کر کے ان کے ساتھ میں انٹرنل جو ٹیم ہیں ان سب کی میٹنگ بٹھائیے اگزیکٹر کی میٹنگ بٹھائیے جتے بھی ڈیپارٹن کے ہیڈ ہیں ان سب کی میٹنگ بٹھائیے اچھا چلیے نہیں بھی ہیں دو تین چار پانچ ساتھ لوگ ہیں اگر آپ کی ٹیم کے اندر آپ کے بزنس پر ان کو بٹھائیے ان سے صلاح لیجے جو دو کھوپڑے والے لوگ ہیں جن کی جو ایڈوائز ہے وہ میٹر کرتی ہے ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے چاہے دو تین بھی ہیں بیٹھئے میٹنگ میں بیٹھئے اور اس کا سلیوشن کو نکالیے نکال سکتا ہے پھر اس کے بعد ہے ایکسٹرنل ایڈوائز وہ سب جو آپ کے ورک ڈومین کے ایکسپرٹس ہیں جائیے ان سے آپ صلاح لیجے تو دوسروں کی صلاح لے کر بھی آپ اپنے جو پرولمیں اس کو سولف کر سکتے ہیں آپ نے صلاح لیے اپنی ٹیم سے اور ساتھ میں کئی باری آپ کو بہت ساری باتیں دکھائی نہیں دیتی ایسے میں آپ کو صلاح لینے چاہیے آوٹسائیڈر سے جو آپ کے ورک ڈومین کا ایکسپرٹ ہے جائیے اور اس سے صلاح لیجے کیا پتا بات بن جائے آپ کا انٹرنل میٹنگ کرنے کے بعد لوگوں سے صلاح لینے کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے جب آپ کے بعد صلاح آ چکی ہے میٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگ سوچ چکے ہو کہ کیا کرنا ہے تو آپ کو اب کیا کرنا ہے اب آپ کو ایک سٹرانگ سا اچھا سا ایک پلان بنانا ہے وہ پرانی تکاوت ہے اگر آپ کا کوئی سٹرانگ پلان ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے سٹرانگ کیا بھی کیا کوئی پلان ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا آپ تمہارا فیل ہی ہوگے نا when god closes one door he opens another give up مت کرو اپنے پلان کو بناو strategies بنانے کے ساتھ میں کام اور بھی کر سکتے ہو آپ لوگوں کے ساتھ میں collaborate کر سکتے ہو آپ یہ اسی profession کے اندر اس کے ساتھ میں لگتے ہو کچھ profession کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ میں collaborate کریے collaborate کر سکتے ہو ساتھ میں اپنے employees کو آپ train کر سکتے ہو تاکہ جتنے میں نقصان ہوئے اور دوبارہ سے نقصان نہ ہو اب اپنی پوری پوری last میں میں کہتا ہوں کہ اپنی سوارٹ analysis کیوں نہیں کرتے ہو strength, weaknesses, opportunity and threats اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اپنی سوارٹ analysis کیجئے سب کے سب مل بیٹھ کر کے کیجئے وہ نقصان جو آپ کے ہوئے وہ نہیں ہوں گے چلیے last میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے business course کو یا public screen course کو آپ join کرنا چاہتے ہیں تو اوپر لکھے ہوئے phone number میں آپ call کیجئے اگر آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا اس channel کو تو آپ subscribe کر لیجئے اور ساتھ میں جو bell icon ہے اس کو آپ click ضرور کرنا تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز بار بار ملتی رہے اور اگر آپ ویڈیو کو share کرنا جاتے اپنے بپاری دوستوں کے ساتھ میں تو share کیجئے, like کیجئے اور کس اور ویڈیوز چاہیے ہیں نیچے کے طرف comment section میں جا کے آپ ضرور لکھیں میں آپ کو ضرور سنتا ہوں اور ہم لوگ ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں بابائے شباکہر بی سنگ یاگ کنائٹ